بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین آج کل ایک ڈراما ارتغر الغازی کے نام سے شہرت کے جنڈے گاڑ چکا ہے یہ ترکوں کی ایسی تاریخ ہے جس کے ساتھ اس کا خاص تلق ہے وہ تاریخ کیا ہے اور ارتغر الغازی ہے کون اور ترکی کب سے اس کا ڈراما نشر کر رہا ہے اور یہ نشر کرنے کا مقصد کیا ہے اور موجودہ حالات سے اس کا تلق کیا ہے اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں تو وہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ ڈراما نشر کر رہا ہے ارتغر الغازی کو اگر ہم ماضی کے اور راک کو جانکنے کی کوشش کریں ان کی گرد جاڑنے کی کوشش کریں تو جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہمیں اندر سے ہلا کے رکھ دیتا ہے لیکن آپ سوچیں کہ جن کی یہ تاریخ ہے جن کی پوری امارت اس تاریخ کے اوپر کھڑی ہوئی ان کے ذہنوں پر ان کے دلوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہوگا ارتغر الغازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ اس وقت جب عباسی خلافت کا اقتطام ہو چکا تھا اور تمام ترک قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور یہ قبیل خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے ان میں سے ایک قائی قبیلہ ایسا تھا جو سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تصبر کیا جاتا تھا اور اس کا جو سردار تھا وہ شاہ سلیمان تھا یا سلیمان شاہ بھی کہتے ہیں اسے اس کے چار بیٹے تھے اور ان چار بیٹوں میں سے تیسرے نمبر پر ارتغرل کا نام آتا تھا یہ انتہائی دلیر قبیلہ تھا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مقاصد میں شامل تھا سلیمان شاہ اور ارتغرل کے اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا اور ان کی زندگی کی جدوجہد بھی اسی میں گزری یہ جب ہجرت کر کے خوارزم میں پہنچے تو خوارزم کا جو شاہ تھا اس کے خلاف منگول یعنی انہوں نے خوارزم شاہ جو تھا اس کے حمایت کی اور منگول اس وقت پوری دنیا میں تاتاری جو تھے وہ حملے کر رہے تھے اور ان کو خدشہ تھا کہ خوارزم میں بھی حملہ ہو سکتا ہے اور یہ وہاں سے نکلے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پورا خاندان وہاں سے جب نکلا ہجرت کر رہا تھا تو پھر اس دوران ان کو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ اصل میں کس کی تھی تاتاریوں کی اور منگولوں کی اور دوسرے سلجوکی تھے اور جس میں منگول مکمل طور پر فتحیاب ہونے کے قریب تھے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا دوسرا جو کمزور ترین گروپ تھا اس کے شانہ بشانہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ جنگ جو سلجوکی ہار رہے تھے اس وقت انہوں نے ان کے چار سو کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ منگولوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سلجوکیوں کا عصاد کیوں دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ وہ واقعہ ہے جب وہاں سے یہ پہنچے بتایا جاتا ہے کہ ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے جو سلطان تھا اس کے پاس پیش کیا گیا تو وہاں پہ ارتغرل کے مطلق آ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کے مطلق بھی بہت سی اس کا منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے کہ کن حالات میں دیکھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے اور وہ روشنی یعنی چاروں طرف پہاڑوں پر بھی روشنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں میں بھی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے ساتھ دور دراز تک وہ روشنی وہ دیکھتے ہیں جب بادشاہ جو سلطان تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے پوچھا تو اپنا خواب انہوں نے سنایا ارتغرل نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو روشنی ہے تم سے اللہ تعالی کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اور یقیناً یہ اسلام کی روشنی تمہاری وجہ سے چاروں اور پھیلے گی اور بعد میں تین بریازموں کے اندر ان کے خاندان کی حکومت سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا ویورز اس کے بعد یہ اگر ہم ارتغرل کی تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں بہت سے ایسے کرنامے ہیں ان کے جن کی وجہ سے ان کو غازی کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے تین بیٹے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھے یہ سلجوکیوں کے ہمیشہ وفادار رہے سلجوکی سلطنت کے اور انہوں نے جب سلجوکیوں کی طرف سے سلطنت بہت زیادہ مشکلات کا اشکار تھی اور منگولوں کے حملے کا خدشہ تھا اور ایسے میں جو سلیبی تھے وہ بھی اپنی کروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو شام کا جو سلاودین ایوبی کا پوتا تھا اس کی حکومت تھی اور دوسری طرف جو سلطان ایوبی کے اقباد تھا اس کی حکومت سلجوکی سلطنت پر تھی جبکہ شام میں عبدالعزیز ایوبی جو تھا سلاودین ایوبی کا پوتا اس کی حکومت تھی انہوں نے دونوں میں اختلاف پیدا کرنا کی کوشش کی اور شاہ سلمان نے جو سلمان شاہ تھا اس نے اس میں بھی مضامت کا سامنا کیا اور دونوں کو قریب لائے اور اس بہادری اور اس وفاداری کے نتیجے میں جو سلطان علاؤدین تھا اس نے اپنی بتیجی کی شادی ارتغرل سے کر دی اور ارتغرل کے تین بیٹے تھے اس میں جو سب سے چھوٹا تھا وہ اس کا نام عثمان تھا اور عثمان نے سلطن عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور یہ اسلام پھیلتا گیا تین بریازموں تک یہ سلطنت تھی لیکن پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سو اکیس میں انیس سو انیس اور انیس سو اکیس کے دوران یہ حالات اس حال تک پہنچ گئے کہ شروع میں یہ فتوحات حاصل کرتے رہے لیکن مالی طور پر اتنی سلطنت کمزور ہو چکی اور بہت سے معاملات اس میں ایسے ہو چکے تھے جس کے باعث عثمانیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور جو فاتے تھے پہلی جنگ عظیم کے امریکہ برطانیہ اور یہ سارے جتنی بھی ممالک تھے انہوں نے ایک معایدہ کیا معایدہ لوزان اور یہ معایدہ کرنے کا مقصد کیا تھا اس میں سو سال تک جو سو سال تک ترکی ان چار شرائط پر اس کو پانچ شرائط پر عمل کرنا تھا ایک خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سلطان کی خاندان سمیت جلاوطنی کر دی گئی اس معایدے کے نتیجے میں تمام خلافت عثمانیہ کے اساسے ضبط کر لئے گئے حتیٰ کہ جو اس کا خلافت عثمانیہ کا جو خلیفہ تھا سلطان تھا اس کی ذاتی عملات بھی ضبط ہو گئیں اس کے ساتھ تیسری جو شرط رکھی گئی وہ یہ تھی کہ ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا اور دین اسلام اور خلافت سے کوئی اس کا تلق نہیں ہوگا اس پر قدغن لگا دی گئے کہ وہ کسی صورت بھی دین اسلام اور خلافت کے نزدیک بھی نہیں بٹھ کے گا چوتھی جو شرط عائد کی گئی وہ یہ تھی کہ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین میں سے کوئی نکال سکے گا ڈریلنگ کر سکے گا اور نہ ہی وہ دوسرے ممالک میں ڈریلنگ کے عمل میں حصہ لے سکے گا اب صرف اس کو اپنی ضرورت کے مطابق پیٹرول امپورٹ کرنا پڑتا تھا پھر نمبر پانچ پہ جو شرط عائد کی گئی وہ بس فورس عالمی سمندر شمار ہوگا جو ترکی کی ملکیت تھی اس کو عالمی سمندر ڈیکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اندر جو تجارت ہوگی اس سے ترکی کوئی حصہ وصول نہیں کرے گا کوئی ٹیکس نہیں لے گا اور یہ جو تجارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نیر سویز کے بعد دوسرا بڑا یعنی اسی طرح کا اس کو اہمیت حاصل تھی دنیا بر کی تجارت یہاں پہ ہوتی تھی لیکن ترکی کو اس سے محروم کر دیا گیا کہ وہ اس سے ٹیکس نہیں لے سکے گا کسی بھی بیری بیڑے سے تجارتی سامان کے ہی بس اب دو ہزار تئیس کے اندر یہ سو سالہ معایدہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے اور ترکی کی اب یہ بار بار کیوں دکھایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے ترکی دو ہزار چودہ میں اس کا پہلا سیزن نشر کیا پھر دو ہزار سولہ میں پھر دو ہزار پندرہ سولہ پھر اس کے بعد اٹھارہ میں اور پھر دو ہزار انیس میں پانچ سیزن اس کے مکمل ہو چکے ہیں اصل میں وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا ہے کہ ہماری جو اصل منزل ہے وہ کیا ہے ہماری ماضی کی قربانیاں کیا تھیں ہم کہاں پہ تھے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک سیکولر سٹیٹ سے ایک اسلامی سٹیٹ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مسلسل ذہن سازی کی جا رہی ہے اپنی قوم کی اور ترکی چاہتا ہے کہ ہم واپس آئیں دو ہزار تئیس میں جب یہ معایدہ ختم ہوگا تو ترکی پھر سے اپنے آپ کو ایک طاقت کے طور پر اوبارنا چاہتا ہے پھر سے ایک اسلامی سٹیٹ کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے اور تو اور مختلف ممالک کو ملا کر خلافت عثمانیہ کی طرز پر خلافت کا قیام بھی لانا چاہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہسٹری یہ ہے مجھے اجازت دیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور دبائیں پھر انشاءاللہ نئی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ